بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو ورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہیڈ لائٹس کے بارے میں یعنی سر کی جوہوں کے بارے میں کس طریقے سے جو اس کو ہمیشہ کے لیے آپ ختم کر سکتے ہیں میکسیمم جو ہے یہ چھوٹے بچوں کے سروں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ سکول جاتے ہیں تو سکول سے ان کے سر سے سر میں بہت ساری جوہیں آجاتی ہیں اور گھر باروں کے سروں میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ نے بہت سارے آسان سے طریقے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو چار طرح کی ریمیڈی جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گی تو ریمیڈی نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے تارا میرا کا تیل مارکٹ میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے اس تیل کو آپ نے جب بھی نہانا ہے نہانے سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے اس کو لگا لینا اور اس کے بعد نہانا ہے تو یہ جو ہے وہ آپ نے تین ہفتے تک اگر آپ تین ہفتے میں چھے سے سات دفعہ نہ آتے ہیں تو چھے سے سات دفعہ آپ نے لگانا ہے اور ایک گھنٹہ پہلے لگانا ہے آپ دیکھیں گے کہ تین ہفتوں میں آپ کی سر کی جویں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی بہت ہی مفید تیل ہیں ریمیڈی نمبر دو ہے نیم کے پتے نیم کے پتے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں سر کے اور بھی تھک بالوں کے لیے سلکی بالوں کے لیے اور ڈنڈر فتم کرنے کے لیے تو یہ سر کی جووں کے لیے بھی بہت مفید ہیں اس کا بہت فائدہ ہے تو آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے اور نیم کے پتوں کی آپ نے پیسٹ بنا لینی ہے اور سرسوں کا تیل جو ہے وہ آپ نے تقریبا پانچ سے چھ ٹیبل سپون جو ہے وہ تقریبا اس میں ڈال لینے ہیں نیم کی پتوں کی جو پیسٹ ہے اس میں ڈال کے ہم وزن کر کے آپ دونوں چیزوں کو ڈال دیں اور ان کو مکس کر کے جو ہے وہ آپ سر پر لگا لیں تو سر پر جو یہ بھی نہانے سے دو گھنٹے پہلے آپ نے لگانا ہے اور یہ بھی تین ہفتوں کے بعد آپ لکھیں گے کہ سرسوں کے تیل اور نیم کے پتوں کی پیسٹ سے آپ کے سر کی جویں جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گی اور بالکل آپ کا سر جو ہے وہ ساپ ہو جائے گا ریمیڈی نمبر تین یہ ہے سر کی جووں کو ختم کرنے کے لیے لیمو جو ہے وہ بھی بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے سکین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ نے استعمال کرنا ہے لیمو کا لیمو کا آپ نے رس نکال لینا ہے اور لیمو کا رس میں آپ نے ڈالنا ہے لسن کا پیسٹ لسن کا پیسٹ اور لیمو کا رس آپ نے مکس کر لینا ہے ہم وزن لے لیں دونوں اور جتنی مقدار میں آپ لسن لیں گے اتنی ہی مقدار میں آپ نے لیمو کا رس لے لینا ہے اور اس کو بھی آپ نے سر کے بالوں پر لگانا ہے نہانے سے ایک ہنٹا پہلے اور اس کے بعد آپ نے سر دھو لینا ہے تو اس سے بھی تین ہفتے کے اندر آپ کی جویں جویں غائب ہو جائیں گی ریمڈی نمبر فور بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے بہت ہی آسان ہے اس کے لیے بھی آپ نے لیمو کا رس لینا ہے اور لیمو کے رس کے ساتھ آپ نے لینا ہے ادھرک کا پیسٹ ان دونوں چیزوں کو بھی آپ نے اچھے سے ملا لینا ہے اور ملا کر آپ نے اس کو سر پر لگانا ہے اور نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ یہ لگا لیں اور لگانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نہ تقریباً تین ہفتے کے اندر اندر ہی اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں تین ہفتے تو آپ کا تین ہفتے کے بعد آپ کا سر بلکل صاف ہو جائے گا اور جویں جو ہیں وہ آپ کے سر میں نہیں آئیں گی تو جب جویں مکمل طور پر ختم ہو جائیں تو کبھی مہینے میں ایک دفعہ جو ہے آپ یہ ساری ریمڈی اچھے وہ ایک دفعہ ٹرائی کر لیں اس سے آپ کے سر میں دوبارہ سے جویں نہیں آئیں گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ چار ریمڈی پسند آئیں گی پلیز آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا جن کے سروں میں جویں ہیں وہ مکمل ٹھیک ہو جائیں گی جویں ختم ہو جائیں گی تو آپ میرے چینل کو لائک کر دیں اور پلیز سبسکرائب کر دیں اور بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا اوکے اللہ حافظ